السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور بھیجیں میں ہنڈرڈ ون پرسنٹ آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آج کل کے جو وائرس اور وبائیں ہمارے ہاں پر پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچنے کا سب سے بہترین نسخہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا اور یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں آپ کو اور اس میں سب سادہ شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا میں مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کا جو کہ بہت ہی بہترین عالم الدین ہماری جماعت کے اللہ تعالیٰ ان کے علم ہے اور مزید اضافتہ فرمائے انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف سے ایک حدیث نکال کر کے پیش کی ہے وہ حدیث پاک اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ اس وقت جو اس وائرس اور اس بلا سے بچنے کے لیے جو ڈونکٹرز حکیم تمام لوگ آج جو ہمیں مشورہ دے رہے نا در حقیقت چودہ سو سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہات ہمیں پہلے ہی فرما دی ہیں اور لاکھوں کرونوں درود ہو میرے مصطفیٰ جاندر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ آپ نے وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیں جو چیزیں آج ہمیں ڈونکٹرز حکیم اور آج ہمیں بڑے بڑے ماہرین بتا رہے ہیں تو میں آپ کو شروع کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ حدیث پاک کیا ہے اس حدیث کے رابعی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان قریب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب بلائیں ظاہر ہوں گی یہ بات کان کھل کر سن لیں بلائیں ظاہر ہوں گی ان میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو ان بلائوں کو دیکھے گا وہ بلائیں خود اسے دیکھ لیں گی دیکھئے میرے مصطفیٰ نے کتنا صاف صاف ارشاد فرمایا کہ جو بلاؤں کے پاس جائے گا مطلب خود گھر سے باہر نکل کر جائے گا وہ بلاؤں کو دیکھنے جائے گا تو بلائیں اس کو دیکھ لیں گی اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں یعنی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور جس شخص کو ان سے پناہ کی جگہ مل جائے یعنی جو ان سے بچ سکتا ہو تو بہتر ہے کہ وہ ان سے بچ جائے اور وہ پناہ حاصل کرے اسی کے تشریح کرتے ہوئے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ فرماتے ہیں فتنہ کا معنی ہے بلا عذاب اور آزمائش اور اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے بلا شبا یہ بلا بھی ہے عذاب بھی ہے اور آزمائش بھی ہے اور فرماتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قدر زیادہ باہر گشت کرے گا جو جتنا زیادہ باہر گھومے گا وہ اتنا ہی زیادہ آزمائش میں اس کے پڑھنے کے امکانات زیادہ ہوں گے چانسز زیادہ ہوں گے اور جو جس قدر لا تعلق رہے گ وہ اسی قدر محفوظ رہے گا سونے والا سب سے زیادہ لا تعلق رہے گا یعنی اس کو بیمارے لگنے کا خطرہ بہت کم ہوگا کیوں اس لیے کہ سونے سے انسان کے اندر ایمینٹی پاور بڑھ جاتا ہے اور ایمینٹی پاور آگا ہے تو اس سے انسان جو ہے وہ بلاؤں سے وائرس وغیرہ سے لڑنے کے لیے اس کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے اور وائرس بھی اس کا کچھ نہیں بھی کر سکتے تو لہٰذا زیادہ سونے والا اس وقت زیادہ فائدے میں رہے گا اور وہ سب سے ز نچنے کے لیے سب سے بہتر نسخہ سماجی دوری جانتے ہیں نا سماجی دوری یعنی ایک دوسرے سے دور رہنے کے بارے میں بتایا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جو انسان جتنا زیادہ اپنے گھر میں رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا اور اس کو وائرس لگنے کا اتنا ہی کم خطرہ ہوگا تو میرے بھائیوں میرے آپ سے گزارش رہے گی کہ پلیز آپ اس ویڈیو کو آگے اتنا شیئر کریں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلا ہے کہ ہمارے نبی کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہیں ہمارے نبی وہ ذات ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے بازوں کے بیچ میں رکھا تو میں نے ہر اس چیز کو جان لیا جو قیامت تک ہونے والی تھی اور اسی وجہ سے میرے آقا نے قیامت تک کی ساری نشانیاں آپ کے سامنے ظاہر فرما دی اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا آج وہی ہو رہ ہے جو میرے مصطفی آج سے چونہ سال پہلے بتا کر چلے گئے تو دیکھئے فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ نہ دیکھیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیمز نہ کیلیں اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے ہسی مزاک نہ کریں بلکہ یہ بہتی کٹن اور بہتی تف ٹائم چل رہا ہے اس میں استغفار کریں تلاوت کریں اور حسب اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھیں میرے رب نے چاہا تو ان قریب یہ بلائیں ہم سے بہت جل دور ہو جائیں گے پلیز میرے آپ سے گزارش آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور تمام بھائیوں کو چاہے وہ ہندو مسلم سکھ حسائیوں سب کو شیئر کر دیں اور بتا دیں کہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھ جانا ہی انسان کے لئے عقل مندی کا قدم ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ